ایمز کے ذریعے ہندوستان کو آج کے موجودہ سیاست کو پرکھا جائے ایمز کا مطلب فلحال اٹل بیہری واش پہ ہی ہے ہمیں لگتا ہے جس طریقے سے راہل گاندی گئے اس کے عدد پردار منطری گئے تمام کیبنٹ منسٹر پہنچ گئے نیتا پہنچ گئے ہوا نہ ہو رہا ہے ساری ستیوں کے بیچ ذکر آج اس بات کا کیا جائے کہ اگر موجودہ وقت میں نیتاؤں کی فیرست ہم دیکھتے ہیں تو کیوں ایسی کوئی تصویر سامنے آ نہیں پاتی ہے جو لگے کہ واقعی اس دیش کو سمجھنے کے لیے انبھو جس کے پاس ہے اتنی قدعور نیتاؤں کی موجودگی کیوں نہیں ہوتی اور وار وار لوگ واج پہی کی دشاں میں یہ سوچ کر کیوں دیکھتے ہیں کہ کاش موجودہ وقت میں بھی ایسے نیتاؤں ہیں وہ اسپتال میں ہیں بیمار ہیں لیکن باوجود اس کی ہمیں لگا موجودہ وقت اور واج پہی کے دور کو آج ملائے جائے تو آئیے پہلی ریپورٹ دکھلاتے ہیں آپ سوچ رہیں گے سب کا ساتھ سب کا وکاس کیوں لکھا ہے بتائیں گے آپ کو لیکن پہلی ریپورٹ دیکھئے اپمانوں میں سممانوں میں انت مستق اوڑا پینہ پیڑاوں میں پلنا ہوگا قدم منا کر چلنا پاننگوگی نے سکھر نکلے ان پر تو ہو جنے جائے سکھتا تو جمین کو سمطل کرنا پڑے گا تو میں ایسی سکتا تو چیم کے سیدی چھونا پتی دے گا ابھی تک تو خیل ہوتا رہا موت کا اکھبور کا بند ہونا چاہیے لیکن ہم نرن تر آگے بڑھ رہے ہیں وہ سیٹ یہ ہے پاکستان کی سہنا پیچھے جا رہے ہیں یہی وہ رنگ ہے جو ٹل ویہاری واجپئی کو نہ صرف نیتاؤں کی کتار سے الگ کرتا ہے بلکہ ہر پارٹی ہر نیتا اور شاید ہر سمدائے کے بیچ یہ آج بھی جگاتا ہے کاش اس وقت بھی کوئی واجپئی سریکھا ہوتا ہے کہ سکتے ہیں واجپئی نے سیاسی طور پر ہر رنگ کو بھارا ہر دھڑکن کو دھڑکنے کی جگہ دی تب ہی تو اس کے بعد کی ستہ میں منموہن ہو یا فرموڈی دونوں ہی واجپئی ڈاکٹرین کو یاد جرور کرتے ہیں اور اب جب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ دلی سے کشمیری الگاؤوادیوں یعنی حریت نیتاؤں کو چائے پر بلاوا پھیجا جا رہا ہے تو پھر واجپئی کا بلاوا بھی ہر کسی کو یاد آ ہی جائے گا پاکستان کے ساتھ باتچیت بھی ہوگی اور جروری ہوگا تو ایک لاکھ فوج بھی سیما پر تینات ہو جائے گی پر یہ سب بولتے اور کرتے وقت واجپئی نے دیش میں کوئی ہنگامہ نہیں کیا یہ بات منموہن سنگھ نے باکھو بھی سمجھی واجپئی نے فوجی تاناشاہ مشرف تک کو اپنے انروپ ڈھال لیا یاد کیجئے سارک بیٹھر واجپئی نے مشرف کی طرف دیکھا بھی نہیں اور پھر مشرف جھکتے ہوئے واجپئی سے ہاتھ ملانے پہنچے اور دوسری طرف موجودہ وقت میں موڈی نواز شریف سے گلے ملنے کیسے لاہور پہنچے یہ ہر کسی نے دیکھا آج چاہے موڈی کے اکس تلے سنگ پریوار جاسمٹا ہے پر واجپئی کے کینواس کو سنگ پریوار بھی سمجھ نہیں پایا واجپئی کی افتار پارٹی ہو یا پھر رام مندر کو لے کر ساف کوئی آرثک سدھار کا ٹریک ٹو ہو یا پھر امریکہ کے ساتھ رشتے ستائیس راجنیتک دلوں کو ساتھ لے کر چلنا ہو یا پھر جھٹکے میں الگ راستہ پکڑ لینا کچھ کانگریس سریخا تو کچھ چال چریتر چہرے کے نارے تلے بی جے پی میں الگ جگانا پراجی میں ارونے ماں کی ریک دیکھ پاتا ہوں گیت نیاغ آتا ہوں گیت نیاغ دراصل واجپئی نہ تو پوری طرح پرچارک کے طور پر نجر آئے نہ ہی خانٹی کانگریسی ویروتی اور نہ ہی پوری طرح بی جے پی کے راجنیتک مجاج کو جینے والے نیتا کے طور پر باہر باہر اس چرچہ میں اچھ پور جنائے سورائی دیا ہے کہ باجپئی تو اچھا ہے مگر پارٹی ٹھی اگر کیا تو اچھے باجپئی تو آپ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اصل میں باجپئی جس دور کو راجنیتک طور پر جی رہے تھے اس دور میں باجپئی کی پہچان چاہے جنسنگ سے ہوتے ہوئے بی جے پی اور پورو پی ام تک مجاج سمٹی ہو پر اس دور کو موجودہ وقت تلے اگر دیکھنا شروع کیجئے گا یا پریاس کیجئے گا تو پھر واجپئی سریخہ راجنیتک اسٹیٹسمنٹ سے کم نہیں لگے گا تو پھر واجپئی کی راجنیتی تلے موجودہ وقت کو پرکنا شروع کیجئے کیونکہ واجپئی صرف بی جے پی کے نہیں ہے یہ بات کل سب سے پہلے ایمز پہنچ کر راہل گاندھی نے بھی جتلا دی جن پر آز سنگ کی ساکھ پر بٹا لگانے کے عروب پر عدالت نے عروب تیہ کیا یہ نعرہ ابھی کا ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس لیکن واجپئی کے دور کو پرکھیے گا تو لگے گا اس وقت نعرے نہیں لگ رہے تھے حالات ہی ایسے تھے کیا جب اس ریپورٹ کو دیکھئے کولکتا کے کالی گھاٹ کے سکری ہریش چندر لین کا کینواز بھی دب اتنا بڑا ہو گیا کہ جس گلی میں دو گاڑیاں ایک ساتھ سما نہیں سکتی وہاں دیش کے پی ایم رہتے ہوئے اٹلویہری واجپئی پہنچے تھے اور ڈیر دشک پرانی یہ تصویر بتانے کے لیے کافی ہے کہ واجپئی آخر کیوں دوسرے نیتاؤں سے الگ رہے گلپنا کے پرے تھی یہ تصویر پر واجپئی واجپئی رہے اور ممتا بینر جی کے گھر پہنچ کر ان کی ماتا جی گائچتری سے ملے آشیرواد بیا اور واجپئی سے روٹھی ممتا مان کر یعنی جو ممتا آج کی تاریخ پہ موڈی سرکار کی اگوائی والی بی جے پی سے چھتیس کا آکڑا پالے ہوئے ہیں وہی ممتا واجپئی کی اگوائی والی بی جے پی کے ساتھ کھڑے ہونے میں ہچکی نہیں تھی لوگ تنٹر کو ختم کرنے کا لیے جو اٹروسٹیز چل رہا ہے سوال یہ نہیں ہے کہ ممتا بینر جی اور پردھان منتری موڈی کے بیج آج چھتیس کہاں کڑا ہے سوال یہ بھی نہیں ہے کہ واجپئی کو ستہ میں رہنے کے لیے ممتا سریخے سیوگیوں کی جورت رہی اور موڈی کو ستہ میں رہنے کے لیے کسی سیوگی کی آکڑوں کے لحاظ سے جورت نہیں ہے دراصل سوال یہ ہے کہ بدلتی راجنیتی نے ووٹ بینک کے لیے پہلے سماج میں درار پیدا کی پھر نیتاؤں کے بیچ کھٹاس پیدا کی اور اس کے بعد سیاست کے مائنے ستہ برقرار رکھنے پر جاتے گئے یعنی ایک طرف واجپئی ستہ میں رہیں یا وپکش میں ان کی ساکھ ستہ پانے یا جانے سے نہ تو بنی نہ ہی ڈگمگائی پر موجودہ وقت اس کے ٹھیک اُلٹ ہے اور بی جے پی کا سنکٹ ہے کہ موڈی سریخہ کددہور نیتا دوسرا اس کے پاس ہے نہیں اور موڈی کی اگوائی والی بی جے پی کے ساتھ پورانے سہیوگی آتے نہیں یعنی چاہے انچاہے سنگ پریوار سے نکلے پرچارک کے ویکتت کے دو چہرے بی جے پی نے اپنی دو ستہ کے دور میں دیکھ لیے ہیں اور دونوں چہرے اتنے الگ کہ واجپئی کے ساتھ کھڑے نیتاؤں کی کتار میں ممتاب اینر جی ہو چندربابو نائیڈو ہو ڈھاکرے پریوار آج موڈی سرکار کے خلاب ہر کوئی خوب بولتا ہے تو کیا یہ مہد ستہ کا کھیل ہے یا پھر واجپئی کا ویکتت تو ستہ کے چوکٹے کے لیے نہیں بنا تھا اور یہ بات تو سنسد میں تب بھی نجار آگئی جب واجپئی بول رہے تھے سدن میں ہنگامہ تھا تو پھر چندر شیکھر کھڑے ہوتے ہیں جو ویچارک طور پر سنگ پریوار کے دھر ویرو دھی لیکن کہتے ہیں بول رہے ہیں اٹل ویہاری واجپئی تو ہی نے سننا چاہیے تو کیا واقعی واجپئی ایک نیتا کے طور پر اس روپ میں موجود تھے جو دیش کی سنسکرتی کو اپنی پارٹی سے جوڑ کر بی جے پی کو بھی بڑے کینواس میں لے جانا چاہتے تھے اور لوگتنطر کا پارٹ سنگ پریوار کو بھی پڑھانا چاہتے تھے اسی لیے تو چودہ مارچ دوہجار ایک میں جب سپریم کورٹ نے اعودھیا میں کسی بھی طرح کے دھارمی گتی ویدیوں کی جاجت نہ دینے کی بات کہی تو سنگ پریوار نے اس کا ویرو دھر کیا پر واجپئی پی ایم تھے اور بطور پی ایم سنسد میں بیان دیا میں یہ ساف کر دینا چاہتا ہوں کی سرکار سروچ چنیالے کے فیصلے کو ہر حالت میں لاغو کرے گی اور اس وقت واجپئی سرکار کے پرمک سہیوگیوں نے مانا جو آج بپکش کی کتار میں کھڑے ہیں واجپئی مہج سویں سیوک یا پرچارک کا مجاج نہیں رکھتے بلکہ سٹیٹسمن کی طرح سیاست کرتے ہیں پد سوالتے ہیں اور اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کسی مینیفیسٹو کے پہلے پننے پر اٹل بحری واجپئی کی تصویر چسپا کرتی جائے تو یہ مان لیا جائے گا واجپئی صرف بی جے پی کے جی نہیں واجپئی سب کے تھے اور واجپئی کیوں سب کے تھے اس رپورٹ کے آسرے سمجھنے کی کوشش کی جائے کہ موجودہ وقت میں بی جے پی بھی نئے طریقے سے پنپی ہے جو واجپئی کے دور کی بی جے پی نہیں ہے تو ایسے میں وپکچ کیوں واجپئی میں ہو رہا ہے دونوں کو ملا دیجئے اور اس رپورٹ کو دیکھئے واجپئی سب کے تھے سب کے ایک طرف بی جے پی کی وہ ٹیم ہے جو موجودہ وقت میں ستہ چلا رہی ہے واجپئی ان کے لیے پرم ہے اور جو مودی ستہ کا ویروت کر رہے ہیں واجپئی ان کے لیے بھی پرم ہے واجپئی جی کے خلاب کون لڑے تھے ہم لڑے تھے مگر جب وہ بیمار ہیں پہلے میں وہاں گیا ضرور واجپئی جی ہمارے ساتھ ہمارے خلاب لڑے مگر واجپئی جی نے ہندوستان کے لیے کام کیا جی یہ ویپکش کی تصویر ہے اور اگر کوئی یہ سوچ ہے کہ واجپئی کی تصویر لگا کر بی جے پی کو ووٹ مل جائیں گے تو یہ سوچ اس لیے ڈگمگا جائے گی کیونکہ واجپئی کے ساتھ جنہوں نے راجنیتی کی چاہے وہ لالکرش شڑوانی ہو یا مرلی مہنر جوشی یا پھر یشون سنہ سنیوک سے انہی کو مودی ستہ کے دور میں جب ہاشیے پر ڈھکیل دیا گیا تو پھر دو سوالوں نے جنم لے لیا پہلا مودی ستہ نے واجپئی یک کا خاتمہ کر خود کو واجپئی کی بی جے پی سے الگ دکھایا یعنی بی جے پی بدل گئی ہے اور دوسرا ویپکش نے بار بار واجپئی کی ستہ کو مودی کی ستہ سے بہتر قرار دینے میں کوتا ہی نہیں بل دی یعنی ایک وقت واجپئی کا ویرود ہوتا تھا پر مودی ہیں تو واجپئی اچھے لگ رہے ہیں ویپکش کو بھی یعنی واجپئی سنگ پریوار کے ہو کر بھی جنسنگ سے لے کر بی جے پی کی اصطحاپنا کرنے تک سے لے کر بھی موجودہ مودی ستہ کے دور میں صرف بی جے پی یا سنگ پریوار کے نہیں بلکہ دیش کے ہو گئے کیونکہ موجودہ راجنیتی نے ستہ کے لیے کموویش ہر راجنیتک دل اور نیتا کو اپنے اپنے کھول میں ڈھگے دیا جبکہ واجپئی ستہ کے لیے سنگ کے کھول سے ہی باہر نکلے تھے تو کیا واجپئی کو موجودہ راجنیتک سنگ پریوار نے اسٹیٹسمن بنا دیا یا پھر واجپئی واقعی ایسے ہنرمند تھے جو جانتے تھے دیش کی دھڑکن کیا سوچتی ہے اسی لیے دو ہزار ایک میں نریندر مودی کو گجرات کا سی ایم بنانے کا فیصلہ ہوتا تو خودی فون کرتے ہیں اور دو ہزار دو میں گجرات دنگوں میں جھلستا ہے تو خودی راج دھرم کا پاٹ پڑھاتے بھی میں چیف مینسٹر کے لیے میرا ایک ہی سندیش ہے کہ وہ راج دھرم کا پالن کریں راج دھرم یعنی واجپئی کی انگلیاں ہمیشہ وقت کی نبش پر رہی پر اس کڑی میں وپکس سے زیادہ کیسے واجپئی کا ویروت ان کے پارٹی کے بھیتر بھی ہوتا رہا یہ ایدھیا اندولن کے وقت تب بھی نجر آیا جب اڑوانی رتھیاترہ لے کر نکلے تو واجپئی ویدیش یاترہ پر نکل گئے یعنی جس رتھیاترہ نے بی جے پی کے لیے ٹھوس ووٹ بینک بنایا اس کے بعد سبتہ ملی تو اڑوانی نہیں واجپئی جہراتے وہی پی ایم بنے اور یاد کیجئے اسی رتھیاترہ میں اڑوانی کے ساتھ گجرات میں نرندر موڈی بھی تو نجر آئے تھے جو پردھان منتری بنے تو مندر نہیں وکاس کا جکر کرتے ہوئے بنے یعنی موڈی نے بھی راستہ واجپئی والا ہی پکڑا یعنی واجپئی نے جو نبچ آئیودھیا اندولن کے وقت پکڑی جس نبچ کو گجرات دنگوں کے وقت سمجھا اسے موجودہ دور کب کیسے کتنے وقت کے بعد پکڑ پائے گا یا سمجھ پائے گا انتجار کیجئے سب کچھ اتحاس کے گرد میں ہے موجودہ وقت سے واجپئی کے دور کی طلنا کرنا شاید ہو سکتا ہے بہت ٹھیک نہ لگے لیکن واجپئی کے دور میں واجپئی بھی اپنی پارٹی اور سرکار کے بھیتر کہیں الگ تھلگ تو نہیں ہو گئے تھے اسی لئے وپکش کہتا تھا آپ تو ٹھیک بی جے پی ٹھیک نہیں عرش اور اسے ہم نے ایک مہینے پہلے بات چیت کی تھی اور اس سوال کو بھی پوچھا تھا اس وقت واجپئی کے الگ تھلگ پڑ گئے تھے جب گجرات کا ذکر ہو رہا تھا کیا کہا انہوں نے اس انٹرو کا ایک چھوٹا سا حصہ دیکھئے جب آپ منسٹر تھے واجپئی جی کی سرکار تھی گجرات میں دوہجار دو کی استطیق آگئی اس سمیں نمبر ٹو اڈوانی ہوا کرتے تھے میسج دیش کے سامنے یہ رہتا تھا واجپئی اڈوانی آمنے سامنے بیٹھتے نہیں ہیں بات چیت نہیں ہوتی ہے اور گجرات کو لے کر تو اس سمیں جو ایکسپیرمنٹ موڈی گجرات میں کر رہے تھے وہ کیا میسج تھا دلی میں اس سمیں تو اب بہت نزدیک تھے واجپئی جی کے دوہزار دو کے رائٹس اور کلنگز کے بعد تو اس میں کوئی شکی نہیں ہے کی اٹل جی چاہتے تھے کہ نریندر موڈی صیفہ دے دیں یہ تو میں پرسنلی ویٹنس ہوں اس چیز کا کیونکہ جب وہ وہاں گئے ریفیوجی کیمپس میں اس کے بعد دلی آئے اور پھر اکدم سنگاپور گئے اور کمبوڈیا گئے تو میں منسٹر ان کے ساتھ گیا تھا منسٹر ان ویٹنگ کے طور پر تو چار پانچ دن ہم ساتھ تھے ان کی اتنی دردناک ستھی تھی اور بس انہوں نے روز یہ تیہ ہوتا تھا کہ وہ اٹل بانی جی کو فون کر دیں گے نہیں کیا کہ بھر جب میرے آنے سے پہلے نریندر بھائی استیفہ دے دیں پھر یہاں آئے تو گجرات میں میٹنگ تھی نیشنل ایگزیکٹیو کی تو پلین میں مجھے کہا گیا کہ بھر آپ اور جسون سنگھ ان کے ساتھ جائیے کیونکہ شاید وہ آپ اس میں بات ہی نہ کریں تو اس چیز پر بات فیصلہ کرنا ہے تو پھر اس میں فیصلہ ہوا ایک کی ہمارے وہ جو پریزیڈنٹ تھے ان کو ریپلیس کیا جائے گا اب ان کے آئے گئے اور دوسرے اپنے موڈی ریزائن کریں گے اور پھر جس کو پھر سے چننا ہے وہ اٹل بانی جی چن لیں گے تو وہ اس پر میٹنگ ہوئی شروع شام کو اور میٹنگ کے دوران نریندر موڈی جی نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا وہ کہا جنرہ کرشنہ موٹی جو پریزیڈنٹ انہوں نے کہا کہ ہاں بولیے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ بھی پارٹی کے قارن میرے قارن پارٹی کو کوئی کشت ہو یا اس پر کوئی الزام لگے اس لیے میں مکہ منتری کے روپ سے کے پد سے صریفہ دیتا ہوں تو جیسے کہ دس پندرہ سیکنڈ بلکل سنناٹا ہو گیا ہال میں اور پھر پانچے جگہ سے جیسے کہ ایک ارکیسٹریٹڈ اپوزیشن شروع ہو گئی اور بھیلو سنگ جی شکھابت اور یشون سنہ اور میں ہال کے بلکل پیچھے بیٹھے تھے اور اٹل جی اڈوانی جی جنہ کرشنہ موٹی اوپر تھے سٹیج پر تو اٹل جی بلکل نون پلسٹ تھے تو پھر میں نے ہاتھ کھڑا کیا اور میں نے کہا کہ جو ابھی نریندر بھائی نے کہا ہے یہ انہوں نے سوچ کر کہا ہو یہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ڈیسیشن اڈوانی جی اور اٹل جی نے پلین میں لیا تھا اور جسون سنگ یہاں پہ ٹھے اور میں ہیں ہم اس کے شاکشی ہیں ساکشی ہیں تو پھر سے پانچ سیکنڈ دس سیکنڈ سب سرناٹا ہو گیا اور پھر سے وہی وائسز شروع ہو گئی تو میں نے تو اس کو اس سمیں شیخ رکب تک بھی بتلایا تھا کہ بھی میرے انداز میں یہ ایک اٹل جی کی اگینسٹ کو تھا تو اٹل جی بچارے انہوں نے اس سمیں جس طرح کی راجنیتی دیش میں ہوتی ہے سبتہ سیاست کا کھیل ہوتا ہے کیٹل بیہاری واجپی اس پہ فٹ نہیں بیٹھتے تھے اگر فٹ نہیں بیٹھتے تھے تو آپ کی کتار جو نیتاؤں کی ہے ان کا قد کیا اتنا قد داور ہے انتنی سمجھ دیش کو لے کر ہے جو واجپی جی میں تھی جلدہ چھوٹی سی ریپورٹ کو دیکھئے واجپی کی چھاؤں تلے موجودہ نیتاؤں کی فیرست میں کیا واقعی کوئی ایسا لگتا ہے جو واجپی کے قد کا ہو حالانکہ جنہ دیش کے مجاز سے دیکھے تو نرندر موڈی نے بہومت کے جادوی آنکڑے کو اکیلے چھو لیا پر واجپی جس طرح واجپی کے بیچ بھی لوگ پریے رہے اس درشتری سے سمجھے تو پردان منتری موڈی کی پہچان یا طاقت واجپی کے بعد جن نیتاؤں کو 2019 کی دور میں شامل کیا جا سکتا ہے کیا واقعی کوئی واجپی کے قد کا لگ سکتا ہے اور نیتاؤں کے ان تصویروں کو دیکھتے سمجھتے ہوئے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ موجودہ راجنیتی اس دور کی راجنیتی کے سمانانتر ہے جی نہیں موجودہ وقت صرف ورطمان پراتکہ ہے جو چنانوی جیت کے لیے سنگھرش کرتے ہوئے نجر آتا ہے یعنی واجپی کی راجنیتی جو کہتی تھی کہ دیش کو سمجھنا جروری ہے اس کی سانسکرتک وچاردھارہ کو جاننا جروری ہے پر اس دور میں تو سب کچھ ستہ کے گلیچے تلے اگر دبا دیا گیا ہے تو پھر واجپی کی انبھوں یا واجپی کی سیاست کو کون سا نہیں ہوگا اور شاید اسی لیے واجپی ایم پہنچے تو نیتاؤں میں بیچینی دکھائی دی پر واجپی کی راجنیتی دھارہ یا ان کی سوچ پہلے ہی گائب کر دی گئی یہ ہے ای بی بی نیوز آپ کو رکھے آگے